فاطمہ علی جنہ کا بچپن کیسا تھا؟ اور برداؤں میں قائد آزم سے بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی تھی۔ قدرت نے محترمہ فاطمہ علی جنہ کو بچپن سے ہی محنتی اور مستقل مزاج بنایا تھا۔ آپ پرخلوس، ندر، بے باغ، غیرتمند، پوراعتماد اور دیانتدار تھیں۔ آپ حب الوطنی، اصول پسندی اور حق کوئی جیسی عظیم صفات کی مالک تھیں۔ محترمہ فاطمہ علی جنہ 31 جولائے 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ کا پیدایشی نام فاطمہ علی جنہ تھا، آپ کی پیدایش کے موقع پر قائد آزم محمد علی جنہ وقالت کی آلہ تعلیم کے حصول کے سلسلے میں انگلستان گئے ہوئے تھے۔ فاطمہ علی جنہ دو سال کی عمر کو پہنچیں تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 17 اپریل 1902 کو آپ کے والد بھی وفات پا گئے۔ فاطمہ علی جنہ نے ہوش سنبھالا تو گھر میں اپنے بھائی کے تذکرے سنے جس سے نننی فاطمہ کے دل میں بھائی کی محبت تھاٹھے مارنے لگی۔ وہ اپنے بھائی سے ملنے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کرتی تھی۔ فاطمہ جنہ کا بچپن دوسری لڑکیوں سے کافی مختلف تھا۔ دوسری بچیوں کی طرح آپ کو کھیل کود اور زیورات وغیرہ سے اتنی رغبت نہ تھی۔ البتہ وہ چوکلٹ ضرور شوق سے کھاتی، سادہ لباس پہنتی اور فرصت کے لمحات میں سائیکل چلائے کرتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی محمد علی جنہ نے لے لی۔ قائد آزم محمد علی جنہ ایک پڑھے لکھے اور روشن خیال انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے انہوں نے فاطمہ علی جنہ کو بینڈرہ کے ایک سکول میں داخل کروا دیا۔ بعد ازاں انہیں سینٹ پیٹرک سکول میں داخل کروایا جہاں سے 1910 میں فاطمہ علی جنہ نے امتیازی نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1913 میں فاطمہ علی جنہ نے سینئر کیمرج کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ اب ان کو انگریزی زبان پر خاصی عبور حاصل ہو چکی تھی۔ 1918 میں جب قائد عظم محمد علی جنہ کی شادی ہوئی تو ان دنوں فاطمہ علی جنہ احمد ڈینٹل کالیج کلکتہ سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالیج میں حصول تعلیم کے دوران آپ ہوسٹل میں مقیم رہی۔ 1923 میں جب یہ سوچنا بھی محال تھا کہ مسلم خاندان کی لڑکیاں کوئی پیشہ اختیار کریں تب فاطمہ علی جنہ اپنی تعلیم مکمل کر کے بمبئی میں اپنا کلینک بھی کھول چکی تھی۔ غریب اور ندار مریضوں کے علاج کے لیے آپ نے ایک خیراتی ڈینٹل کلینک بھی کھولا جہاں شام کے وقت وہ مریضوں کا مفت علاج کیا کرتی تھی۔ 1939 میں جب قائد عظم محمد علی جنہ کی اہلیارتی جنہ کا انتقال ہوا تو اس غمناک باقے کے بعد آپ نے اپنے عظیم بھائی کو تنہا نہیں رہنے دیا۔ اپنے بھائی اور کمسن بھتیجی کی دیکھ بھال کی خاطر آپ نے اپنی ڈینٹل پریکٹس ترک کر دی اور تمام گھریلو امور کو اس طرح سنبھارا کہ قائد عظم محمد علی جنہ کو تفرقات سے بلکل آزاد کر دیا۔ تاکہ وہ پوری دل جمعی اور یک سوئی کے ساتھ آزادی کی جدوجہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ سیاسی میدان میں بھی فاطمہ اپنے بھائی کا ساتھ دیتی تھی۔ محترمہ فاطمہ علی جنہ ایک اہد ساز شخصیت تھی۔ آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ بیسویں صدی کی خواتین کے لیے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ قائد عظم نے ان کی دور اندیش کا اعتراف کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں کوئی بھی حتمی سیاسی فیصلہ اپنی بہن فاطمہ علی جنہ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ قائد عظم بار بار اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے لیے خوصلے کا ذریعہ ہے۔ ان دنوں جب مجھے خدشہ تھا کہ حکومت برطانی مجھے قید کر لے گی تو فاطمہ نے ہی مجھے خوصلہ دیا۔ قائد عظم کی سیاسی زندگی انتہائی مصروف ہو چکی تھی۔ فاطمہ جنہ مسائل کے حل کے سلسلے میں انہیں مفید مشورے بھی دیتی تھی۔ وہ قائد عظم کے وقت اور مصروفیات کا بہترین شیڈیول بناتی تھی تاکہ انتظامی معاملات میں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آپ کو اس بات کا ادراک تھا کہ قائد عظم کی کامیابی اصل میں قوم اور امت مسلمہ کی کامیابی ہے۔ قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ اپنی طویل رفاقت میں فاطمہ علی جنہ نے انتہائی خلوص دمہ داری، نگرانی اور مشاورت کا حق ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی عبادکاری جیسا اہم کام آپ نے اپنی نگرانی میں سرانجام دیا۔ اس قصصات انہوں نے ومن ریلیف کمیٹی قائم کی اور پاکستان ومن اسوسییشن کی بنیاد رکھی۔ آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ یہ تعلق ان کی وفاد 11 ستمب 1948 تک جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ علی جنہ نے خود کو ہمیشہ سیاسی خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کی رکھا۔ آپ کی کوششوں سے کراچی میں ایک سکول کی بنیاد رکھی گئی جو 1963 میں کالج بن گیا۔ محترمہ فاطمہ علی جنہ اس بات کی خواہاں تھی کہ اردو زبان کو پاکستان کے سرکاری، عدالتی اور عوامی زبان بنایا جائے۔ وہ اپنی اکثر تقاریر میں قوم سے اردو لکھنے بولنے اور پڑھنے پر زور دیتی تھی۔ اپنے عظیم بھائی کی وفات کے بعد وہ کم و بیش 19 برس تک زندہ رہیں اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک پاکستان کے حکمرانوں کی قومی پولیسیوں کا احتساب کرتی رہیں۔ کیا میں پاکستان کے لیے انتھک کوششوں پر قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ الیکشن مہم کی دوران ابتدائی جلسوں میں تقریباً دھائی لاکھ لوگ ڈھاکہ میں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب تھے۔ اور چٹا گانگ تک لاکھوں لوگ کتاروں میں ان کے استقبال کو کھڑے تھے۔ ان کی ٹرین جس کا نام آزادی سپیشل ٹرین تھا 22 گھنٹے تاخیر سے پہنچی تھی۔ اس کی وجہ لوگوں کی انتہائی عقیدت تھی۔ لوگ جا بجا گاڑی کی ایمرجنسی بریک کھینچ دیتے اور خطات کے لیے ان کی منتیں کرنے لگتے۔ اپنی طویل جتوجہد پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی فاطمہ علی جنہ نو جلائی انس سو سرسٹھ کو چھہتر سال کی عمر میں اس دارے فانی سے کوچھ کر گئی۔ آپ کا مزار قائد عظم کے مزار کے اہاتے میں ہے محترمہ فاطمہ علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی فکری وارث بھی تھی۔